عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے ناظرین اکرام بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ 2018 MLD 1025 اس ججمنٹ میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے کہ منشیات کیس میں مخبری کے پاوجود نہ تو کوئی فرضی خریدار بھی جا گیا اور نہ ہی پبلک کا کوئی گواہ شامل کیا گیا اس بنا پر ملزمان کو بری کر دیا گیا اب میں آپ کی خدمت میں جو بات کر رہا ہم وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کیس ہے آصف حسین کا آصف حسین کو انہوں نے انتہائی جو ہے وہ ایسی جگہ سے گرفتار کیا جو کہ انتہائی بارونک علاقہ ہے شہر کا اور انہوں نے اس کیس میں بھی یہی بات کی کہ جناب ہمیں مخبر نے اطلاع دی ہے اور ہم نے اس کو گرفتار کیا یہ ایک توڑے میں لیک منشیات بیچ رہا تھا اور منشیات بھی کوئی تھوڑی نہیں نو کلو منشیات بیچ رہا تھا اس کو گیارہ سال قید جو ہے وہ اس کی سزادی عدالت میں ٹرائل کورٹ میں تو یہ اس کیس میں ہم نے دیکھا اب اس کیس میں یہ لیکونا ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب وہ ایک مشہور بڑی اہم جگہ پر تھک پاپولیٹڈ ایریے میں ہے تو وہاں انہوں نے جو وہاں مجود لوگوں میں سے کوئی گواہ کیوں نہیں لیا اب کہا جاتا ہے جی ایپ ایکس کورٹس کی کچھ ایسی ججمنٹس ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ گواہ نہیں بھی ڈال لیں گے تب بھی خیر ہے چلیں یہ بھی بات ہو گئے اگر یہ ہے لیکن یہاں پر ہائی کورٹ جس کا فیصلہ بیسند ہائی کورٹ کا پیشکار اس میں انہوں نے ایک اور نکتہ اٹھایا ہے کہ منشیات کیس میں مخبری کے باوجود نہ تو کوئی فرضی خریدار بھی جا گیا اور نہ ہی پبلک کا کوئی گواہ جو ہے وہ شامل کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے پاس کیس ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے تو اس کیس کی جو امپورٹنٹ بات میں نے آپ کی خدمت میں ارز کرنی تھی وہ یہی تھی یہ ججمنٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے یہ ریزن بتائی ہیں جی ہونرابل ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں دو جائے سنتے ہیں نارکوٹکس کے کیسز کو ہائی کورٹ میں کیا ہے جی proceeding despite the police having educate time to do so and the offense taking place in the daylight hours which cast doubt on the rest and recovery. نوہ جناب دن کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مخبری ہوئی ہم نے مخبر نے ہمیں بتایا اور ہم نے اس کو پکڑا تو اگر دن کی روشنی میں پکڑا ہے تو وہاں پر آپ کسی انڈیپینڈنٹ گواہ کو بھی ساتھ کسی شخص کو انڈیپینڈنٹ گو کہتے ہیں کہ آو بھئی یہ تمہارے سامنے وکوا اس کے گواہ بن جاؤ اس کے ساتھ ساتھ جو important point بتا رہا ہوں no effort was made to send a fake purchaser to the appellant to see if he was actually selling the narcotics who would have made a compelling witness for the prosecution no effort was made to send a fake purchaser to the appellant to see if he was actually selling the narcotics who would have made a compelling witness for the prosecution if the appellant was in fact selling the narcotics جناب جب انہیں پتا چلا کہ وہ وہاں پہ بیچ رہا ہے تو پھر انہوں نے کوئی fake gag بنا کر ملزم کے پاس کیوں نہیں بیجا تاکہ وہ بھی گواہ بن جاتا اس میں کہ جناب واقعی یہ بیچ بیچ رہا ہے یا نہیں بیچ رہا ہے تو that was very important point جو کہ honorable high court کے ڈوینل bench نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ لکونہ ہے اس case میں یہ جو judgment آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس وجہ سے honorable high court کے ڈوینل bench نے کہا the conviction and sentence recorded by trial court were set aside and the appellant was acquitted of the charge and was ordered to be immediately released from custody انہوں نے جناب اس کو رہا کر دیا دالت نے کس point پر رہا کیا کہ بارونک علاقے میں اس کو پکڑا گیا لیکن کوئی independent گواہ وہاں شامل نہیں کیا گیا پلیس والے خود بھی گواہ ہیں جن کے ساتھ already ملزم کی گریج چل رہی تھے جو کہ میں نے آپ کو اپنے case کی بات کروں عاصف حسین والا case جو میں نے ساتھ آپ کو بتایا ایک ایک شخص عاصف حسین ہے اس کے پر نو کلو چرس ڈال کری رہا نے اس کو گیارہ سال کی کیس سنوا دی ہے ٹرائل کوٹ سے اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ عاصف حسین نے رینٹ ایک آر کا کام کرتا تھا پولیس والوں نے اس کی گاڑی کا استعمال کی تھی انہوں نے اس نے اسے رینٹ مانگا انہوں نے اس گھراج میں آر کر اس کو اس میں پھنسا دیا اور اس کے case میں بھی انہوں نے یہی ڈال لیا کہ جی یہ دن کی روشنی میں مخبر نے میں بتایا اور ہم نے اس کو پکڑا اس کے توڑے میں سے نو کلو چرس نکلی ہے حالانکہ جس سیریہ میں عاصف حسین رہتا ہے وہاں پاس سی سی ٹی وی فوٹیج اس گھر میں لگے ہوئے ہیں اور صاف سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے یہ پتا چال رہا ہے کہ وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں پولیس والے گھر سے پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں تو اس طرح جو یہ case ہے جس کے حوالے سے میں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ ایک ایسے بندے کو پولیس نے آہ بے گناہ آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو سزاد لوا دیا اور اس کے لئے ہم کوشش شمالی تگو تاز جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو جو ہے وہ رہائی ملے اس کے case میں بھی یہی لکونہ ہے جو میں نے بھی آپ کو ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں بتایا ہے اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ